السلام علیکم فرینڈ میں ہوں نوشہ بخان آپ لوگوں کی دوست اور کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ لیے نیا ولوگ لے کر آئی ہوں مجھے وائٹننگ فیشل مساج آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ کس طرح کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ لیے ولوگ بناتی ہوں اور میری بہن شگفتہ پاکستان میں رہتی ہیں انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اپنا وائٹننگ ولوگ بنا کر سینڈ کرو تو میں نے کہا اس طرح سے وہ بھی دیکھ لیں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہ ویزلین لوشن ہے یہ تو میں نکال کر اب اپنی چہرے پر اس کا مساج کرنا شروع کروں گی تو یہ میں نے اپنا چہرے کا مساج کرنا شروع کر رہا ہے اور یہ دیکھئے کہ میں کس طرح کس سے مساج کر رہی ہوں اور اپنے ہاتھوں کا یوز کر کے ہلکے ہاتھ سے کر رہی ہوں بہت طاقت نہیں لگاتی ہوں کہ اس طریقے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اندر ہمارے جو پور ہیں اسکن کے تو وہ پورے اس کے اندر میل جم جاتا ہے ڈسٹ جم جاتی ہے تو ہم لوگوں کو چہرے پر تھکن اور رنکل سانے لگتے ہیں تو اس لئے ہمیں فیشل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ کم سے کم سکس ویکس تک میں تو کر لیں مساج فیشل تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے کنٹینیو فیشل کر رہی ہوں اپنا چہرے کا مساج کرتی جا رہی ہوں اور اس طریقے سے آپ دیکھئے کہ ابھی کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر کتنا فرک نظر آنے لگے گا کیونکہ چہرے ہمیں ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس طریقے سے ٹری کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے چہرے کو بھی مساج کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کا الوشن ریموف کر دیا ہے سارا اور اب میرا چہرہ کلین ہو چکا ہے تو اب اس کے پر میں سکرپ لگانا شروع کروں گی یہ اپرکوڈ کا فیشل سکرپ ہے میرے پاس یہ اویلیبل ہے تو میں یہ لگا رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ لوگ وہ لگا سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکرپ میرے چہرے کو سوٹ کرتا ہے اس لئے ملکا رہی ہوں میں نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر لیا ہے اور یہ میں اپنی چہرے کا مساج کرنا شروع کروں گی اور یہ مساج کر رہی ہوں میں اپنی چہرے کا تھوڑا سا اور لیا ہے میں نے اپنے ہاتھ پر تو اب اس طریقے سے میں ہلکے ہاتھ سے اپنی انگلیوں کے ساتھ مساج کرتی رہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے انگلیوں کا یوز کر رہی ہوں اور کس طریقے سے اپنے ہاتھ چلا رہی ہوں تو بلکل اس طریقے سے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہیں آپ کو بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلو ایک دفعہ ہو تو چلے جائے ہم کو تو ہر ایک مہینے میں اور دیڑھ مہینے میں فیشل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ اپنا گھر میں خود ٹرائے کر سکتے ہیں اور بہت فرق پڑتا ہے گھر میں کرنے سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس لیے کیونکہ ہم بہت پیاد کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ اپنا خود فیشل کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے میرے چہرے کو تو بہت اچھا سوٹ کرتا ہے یہ اور بلکل چہرہ کلین اور فریش ہو جاتا ہے اسکن میری اگدم سے جیسے ہی فیشل کر چکتی ہوں تو گلو کرنے لگتا ہے اور دو دن کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ابھی دو دن کے بعد میرے گرینڈ ڈوٹر کی برڈ ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ یہ کر لیتی ہوں فیشل اپنے چہرے کا تو آپ لوگ دیکھئے کہ میں کس طرح سے یہ اپنی اُبلیاں چلا رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے خود کو بھی دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ ہمارا چہرے سے گندگی نکل رہی ہے اور چہرہ ہمارا فریش ہوتا جا رہا ہے خود بھی ہم لوگوں کو فیل کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھئے اب میں اپنا چہرے پر سے واش کر کر آگئی ہوں اور بلکل صاف اور کلین آپ کو نظر آرہا ہوگا میرا چہرہ یہ میں نے ٹیشو پر پر سے اپنا چہرہ صاف کر رہا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیشل کرنے کے ساتھ آپ لوگ جب اپنا فیز واش کریں تو آپ تمیشہ نیم گرم پانی سے کیجئے گا لیکن لیٹل وام پانی ہونا چاہیے تو بہت تھنڈا یا بہت گرم پانی سے فیز کبھی بھی واش نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میرا چہرہ بلکل صاف ہو گیا اب میں اس کے پر ماسک لگانے لگی ہوں یہ گولڈ روز ماسک ہے اور یہ میری بیٹی مہک نے مجھ کو گفٹ کر رہا تھا اس کے اندر فائف شیٹس ہوتی ہیں تو میں اس کو اپنے چہرے پر نہیں لگاؤں گی یہ آپ دیکھیں اس کے اندر فائف شیٹس ہیں اور میرے پاس یہ آوی لیبل تھا کیونکہ میری ڈاٹر نے مجھے گفٹ کر رہا تھا اس لیے میں اپنے چہرے پر یہ لگا رہی ہوں اگر یہ نہیں ہوتا تو میں کوئی اور ماسک لگاتی تو آپ کے پاس جو بھی آوی لیبل ہوتا آپ لوگ لگا سکتے ہیں ضرور یہ دیکھئے کہ میری سکین اب کتنی لائٹ اور کلین ہو چکی ہے تو آپ کو خود کو فرق لگے گا اور ابھی ماسک ہٹانے کے بعد تو آپ دیکھے گا کہ بالکل آپ کا چہرہ کس طریقے سے صاف اور کلین لگے گا تو آپ کے پاس اگر یہ ماسک نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے آپ انڈے کا لگا سکتے ہیں ایلو ویرا کا لگا سکتے ہیں یہ میری شیٹس نکال لیں ہوں اس کے اندر سے تو اس کے اندر یہ لوشن ٹائپ کا کچھ لیکویڈ اس کے اندر ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو آپ اس کے اندر سے جو بھی لیکویڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ ضائع نہیں ہونے دیجئے کیونکہ وہ ہی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہماری سکین کے لیے تو آپ اس کو بہت دھیان سے کھول کر اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں نکال رہی ہوں اور اپنے چہرے پر لگائیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے میں اپنے چہرے پر لگا رہی ہوں یہ بالکل میں نے صحیح سے اپنے چہرے پر رکھ لیا ہے اس کو ایک دفعہ لگانے کے بعد بار بار ہٹائیے گا نہیں کیونکہ ایک دفعہ یہ ماسک لگ جاتا ہے تو اس جگہ اس کو فکس ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو لوشن ہے اور جو بھی کریم ہے اس کے اندر تو وہ ہمارے چہرے میں اندر اچھی طریقے سے جذب ہو جائے اور اس کے بعد کم سے کم 20 سے 25 منٹ ہم کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا ڈرائے کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں باقی کلوشن پر نکال رہی ہوں اپنی نیک پر اور اپنے ہاتھوں پر لگاؤں گی کیونکہ میں اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہی اصل چیز ہے ہماری سکن کے لئے یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح سے ایلویرہ جیل ہوتی ہے ایلویرہ آپ کے پاس یہ دیکھیں میرا ماسک اس طرح سے لگ چکا ہے بالکل صحیح سے اور یہ ڈرائے ہو چکا ہے اس کو میں اب ہٹاؤں گی تو اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو کس طرح سے ریموف کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسک کتنی ایزیلی نکل گیا اور یہ چہرہ میرا کتنا کلین آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا نائس کلین اور سمود بالکل اور کتنا گلو کرنے لگا ہے ایک ساتھ میں سارا اس کا اصل تو فیشل کا جو پرپز ہے وہ آپ کو دو دن کے بعد نظر آئے گا تو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ خود بھی اپنا گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کو پھر سے یہی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس کے اندر اس ماسک میں جو ہیں اس کے کیا کیا فائدے تھے لگانے کے اور اس سے رنکلز ختم ہو جاتے ہیں اسے جو ہمارے ڈارک سرکل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا تھا میری سکین کو سوٹ کر رہا تھا اسی لیے مجھے میری ویٹینل لا کر دیا تھا یہ تو یہ میری سکین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گلو کر رہی ہے بہت سمود ہو چکی ہے کہ اپنا ہاتھ لگاتے وقت خود کو بھی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے تو اب میں اور اس کے بعد کم سے کم آپ دو سے ڈھائی گھنٹے تک اپنا فیز واش نہیں کریں گے کم سے تو اس کے بعد جب میں اپنا فیز واش کروں گی تو اس کے بعد آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں میں اپنا فیز واش کر چکی ہوں اور میرے چہرے میں آپ کو ضرور فرق نظر آ رہا ہوگا کہ میرا چہرہ کس طریقے سے گلو کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چہرہ ایک دم سے نائس کلین اور بالکل گلو کرنے لگا ہے ساف ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد میں ویٹامین ای آئل لگانے لگی ہوں اپنے چہرے پر یہ آئل آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیں اس آئل کی زورت رہتی ہے ہمیچہ تو اپنی انگلوں کے ساتھ میں دھیرے دھیرے اپنے چہرے کے اوپر یہ آئل مسلوں گی یہ آپ دیکھئے ویٹامین ای ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے بہت بیسٹ ہے اس کی کیپسول اس کی ٹیبلٹ جو بھی اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے وہ بھی ہماری سکن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو سوٹ کریں لیکن آئل تو ہر ایک کے لئے بہت اچھا ہے یہ آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے آپ ایوری ڈی نائٹ میں لگا کر سو سکتے ہیں تو آپ کے یہ رنگلز نہیں آنے دے گی اور یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے میرا چہرہ کلین ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا فیشل کرنے کا طریقہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا مجھے بہت اچھا لگا تو آپ مجھے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بلیسنگ